اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہی ہیں مونگ ڈال کے دہی بڑے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک کب مونگ ڈال کا آٹا یہ ہم نے لیا اس میں میں نے ڈالا ہے ون ٹیبل سپون بھر کے بیکنگ سوڈے کا اور ساتھ ہی میں اس میں شامل کروں گی ہاف ٹی سپون نمک کا اور اب ہم اس کو مکس کر کے اس میں پانی شامل کریں گے اور جتنا آپ دیکھیں پانی شامل کر کے اس کو آپ نے اتنا گھڑا رکھنا ہے جتنا میں نے رکھا ہے تو اس کو آپ نے نہ زیادہ گھڑا رکھنا ہے اور نہ زیادہ پتلا رکھنا ہے اگر گھڑا رکھ دیں گے تو پھر یہ جو ہوگا اندر اس کی گھٹیاں بن جائیں گی اور وہ آپ کے دہی بڑے جو ہیں وہ بلکل صاف نہیں بنیں گے تو تھوڑا سا آپ نے اس کو پتلا ہی رکھنا ہے یہ دیکھئے اس کو آپ نے اس طرح پتلا رکھنا ہے تو اب میں کیا کروں گی کہ آئل کو گرم کر لوں گی یہ دیکھئے میں نے آئل کو گرم کر لیا میڈیم ہیٹ پہ اور اب میں اس میں ڈال کے ایک ایک ٹ ٹیبل سپونڈ ڈال کے تو میں اس میں بھلے بنا دوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھئے میں اسی طرح سب دعی بھڑے اس میں ڈال دوں گی اور یہ دیکھئے یہ ہمارے جو بھڑے ہیں یہ تیار ہو گئے یہ بھلے میں نے ان کے تیار کر لیے کچھ لوگ ان کو وڑا کہتے ہیں کچھ بڑا کہتے ہیں تو آپ یہ دیکھئے یہ اب میں نے پانی لیا ہے اور اس میں میں نے نمک ڈال دیا پھر یہ میں نے مکس کر دیا اور اب میں یہ فرائک یہ ہوئے دعی بھلے جو ہیں یہ میں ان میں ڈال دوں گی اور اب میں ان کو تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے میں ان کو سوک کرنے کے لیے چھوڑ دوں گی اب یہ دیکھیں میں نے دو کف دہی لیا ہے اس میں میں دو ٹیبل سپون جو ہے وہ شگر کے شامل کروں گی اور ساتھ ہی میں میں اس میں ون فورٹی سپون جو ہے وہ میں نے نمک کا شامل کیا اور اب میں اس کو بیٹ کر لوں گی اب یہ دیکھیں اس میں میں تھوڑا سا پانی بھی شامل کروں گی تو اس کو میں نے اتنا پانی شامل کیا ہے کہ یہ بہت گھڑا نہ ہو اور بہت پتلا بھی نہ ہو تو یہ دیکھیں یہ ہمارا دہی جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے یہ میں نے بڑے جو ہیں یہ دیکھیں یہ بڑے میں نے پلیٹ میں رکھ دی ہیں اور ان کو میں نے نچوڑ لیا ہی میں سے سارا پانی میں نے نکال لیا ہے اور اب میں اس کے اوپر جو دہی ہے وہ ان کے اوپر میں سارا ڈال دوں گی اوپر سے میں نے یہ دیکھا اس دیکھیں آپ میں نے اس میں جو ہے تو وہ املی کی جو ہے وہ چٹنی ڈال دی اس کے اوپر اور ساتھ میں ہی چارٹ مسالہ میں اوپر سپرنکل کر دوں گی تو یہ دیکھئے بہت ہی میں دیکھئے دہی مونگ ڈال کے دہی بھلے جو ہیں وہ ہمارے تیار ہو گئے ہیں تو آپ اس کو افطار میں انجوائے کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد دکھئے اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ